السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم سوت البقرہ کی آیت نمبر 110 سے 112 تک کی آیات کو ترقیب کرتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی رول نمبر 13 سسٹر ساجدہ آپ 110 آیت کو اس والی آیت کو ترقیب کریں انشاءاللہ اس کو ہم ریوائیٹ کرنا دیں وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم السقلات واو یہ استنافیہ ہے اقیم فیلمبر ہے بابی فالسے قاف واو میم اس کا مادہ ہے روٹ لیٹر ہے اقام یقیم اقامتن یہ انتم فائل ہے اس صلاتہ مفعول بھی ہے یہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیل یہ انشائیہ ہو کر یہ ماتوف علیہ ہوگی بیکل ٹھیک آگے اگلا واو عطف ہو گیا ہاں ٹھیک ہے عطف ہو گیا اور آتو پھر فیلمر ہے امزہ تایا اس کا مادہ ہے اتایا جو بھی ہے وہ اسے پھر فیلمر بنا آتو ہو گیا انتم فائل ہے اس کا باب دو پھر کون سے باب سے یہ یہ باب افعال میں سے ہے بلکل ٹھیک اور آتو فائل ہے اور الزکاة پھر اس کا مفعول بھی ہے اتا فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیل یہ انشائیہ ہو کر ماتوف ہو گیا ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر جملہ ماتوف ہو گیا وَعَقِيمُ السَّلَاةَ اور تم قائم کرو النماز وَعَاتُ السَّكَاةَ اور تم ادا کرو یا تم دو زکاة بلکل ٹھیک تم سب ادا کرو یا دو زکاة بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی آپ ساتھی رہیے گا اس آیت کو کمپلیٹ کیجئے گا میں پہلے اقیمو اور آتو کیونکہ ان کا کافی استعمال ہے کون مجید میں تو ان دو الفاظ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنیں سب سے پہلے اقیمو جو ہے یہ قاف وامیم سکس انڈرٹ سکسٹی ٹائمز قرآن مجید میں یہ رول لیٹرز آئے ہیں تو اس کو جب ہم نے باب افعال میں ڈالا تو فعلونا اس کا جمع کا سیغہ ہے تو تو قیمونا بنا ٹھیک اب اس میں رول اپلائے ہوں گے فیل امر کے کہ فیل امر بنانے کیلئے علامت مدارے اور نون کو حضب کر دیا جائے گا گرا دیا جائے گا علامت مدارے بھی گرا دی جائے گی اور نون بھی اب یہ سیچویشن کچھ اس طرح سے بنے اب ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے ٹھیک ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں قیمو پڑھ سکتے ہیں لیکن کیا ہے سلسلے کار کہ یہ باب افعال سے ہے تو باب افعال میں حمزت القطع زبر کے ساتھ آنا ضروری ہے ٹھیک ہے اگرچہ اس کو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں ہمیں حمزت القطع کیوں لانا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ باب افعال ہے اور ہم اس کا ترجمہ اس حساب سے کر سکے آپ سب اپنے مائک پلیز چیک کیجئے گا کہ سب کے مائک میوٹ رہے صرف سیسٹر ساجدہ کا انہوں سیسٹر سمینہ خان آپ میوٹ کر دیں اچھا تو اب یہاں پر حمزت القطع لگانا ضروری ہے زبر کے ساتھ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ باب افعال ہے اور کیوں پتا چلے کہ یہ باب افعال ہے تاکہ ہم صحیح ترجمہ کر سکے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیونکہ یہ باب نون سے بھی آتا ہے اگر ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ یہ باب کون سا ہے تو ہم باب نون کی طرح کا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو وہ ہماری ٹرانسلیشن میں خرابی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے قائم ہونا اور قائم کرنا میں فرق ہے اگر باب نون سے ہوگا تو قائم ہونا کھڑا ہونا ٹھیک ہے اور باب افعال سے ہوگا تو قائم کرنا کھڑا کرنا کسی کو کرنا ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہو جاتا ہے آرائیٹ تو یہ ہمارا کیمو بن گیا اب آ تو یہ کیسے بنا تو یہ باب افعال سے ہے جمع کا سیغہ ہے اسی طرح ہم نے جب ہم نے روٹ ریٹرز ڈالے اب یہاں پہ بھی اس کے قوائد لاغو ہوں گے کہ دو حرف علت اگٹھے آ جائے دو حرف علت یہاں پہ کون سے ایک تو یا جو مادے کا ہے اور دوسرا واؤ سیغے کا تو جو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ جو مادے کا حرف علت ہے جو یا ہے یہ جو حمزہ تا یا یہ جو یا مادے کا حرف علت ہے یہاں پہ یا اس کو گرا دیا جائے گا سیغے کا نہیں گرائے جائے گا کیونکہ سیغے کے جو واو ہے اسی واو سے تو ہمیں پتا چلنا ہے کہ یہ جمع کا سیغہ ہے یہ واو ہی ہمیں بتائے گا کہ انتوم یا پھر ہم یہاں پہ تو انتوم ہے کیونکہ یہ علامت مدارے سے پتا چلا اور یا ہوتا تو ہمیں پتا چلتا یہ ہم ہے تو واو سے ہمیں پتا چلنا ہے کہ یہ جمع کا سیغہ ہے جمعہ مذکر کا اب جب ہم نے یا ہٹا دیا مادے کا حرف تو اب یہ یوں بن گیا تو آپ دیکھیں اس کو پڑھنا مشکل ہے اب ہم واو آگے آ رہا ہے پیچھے زیر ہے ان دونوں کے حافظ میں بنتی نہیں ہے تو اب یہاں پر کیا رول ہے کہ سیرے کے حرف انلت سے جو پچھلا حرف ہے اس سے جو پچھلا حرف ہے اس پر اگر زبر ہو تو وہ برکر آ رہے گی لیکن اگر زیر یا پیش ہو تو وہ حرف سے موافق حرکت میں بدل جائے گی اب یہاں پہ یہ جو زیر ہے یہ واو سے موافقت نہیں رکھتی کیونکہ ہم اس کو پڑھنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے اس زیر کو ہم ہٹا دیں گے اس زیر کو ہم ہٹا دیں گے اور واو سے موافق حرکت کو لے کر آئیں گے واو سے موافق حرکت پیش ہے تو پیش کو لے آئیں گے تو یہ بنا تو تو نہ تو یہ ہمارا مدارہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے اس کو کرنا ہے عمر بنانا ہے فیل عمر بنانے کے لئے پھر وہی رول ہے کہ علامت مدارے اور نون کو گرایا جائے گا اب جب گرایا تو اب اس وقت اس سیچویشن میں ہمیں اس کو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ جزم ہے واو کے اوپر حمزہ کے اوپر حمزہ کے اوپر جزم ہے اب ہم اس کو پڑھنا مشکل ہے تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ باب افعال سے ہے چونکہ تو ہم یہاں پہ حمزہ تلق قطع لائیں گے زبر کے ساتھ اب جب حمزہ تلق قطع آیا زبر کے ساتھ تو یہ اب اس کو ہمیں چھٹکا دے کے پڑھنا پڑے گا لیکن یہاں پر پھر کیا ہوگا کہ حمزہ کے قوائد لاغو ہوں گے کہ جب دو حمزہ اگٹھے آ جائیں تو محموز کے قوائد کے مطابق اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جب دو حمزہ اگٹھے آ جائیں اور یہ قائدہ نمبر ون ہے محموز کا جو کہ لازمی ہے کمپنسری ہے تو اب جب دو حمزہ اگٹھے آ جائیں اور ان میں سے جو پہلا حمزہ ہے وہ متحرک ہو چاہے زبر ہو اس کے پر پیش ہو یا زیر ہو اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو ٹھیک ہے تو پھر ایسی سیچویشن میں ہم صرف ابھی ہم زبر والی سیچویشن کو ہینڈل کریں گے کیونکہ ہمیں ابھی صرف یہی سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم معموز کے قوائد تو انہیں نہ سیکھ رہے ہیں ہم تو صرف ابھی آتو کو سیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ایسی سیچویشن کے افتابق جو دوسرا حمزہ ہے یعنی ساکن والا اس کو ہم پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں بدل دیں گے یہ جو حمزہ ساکن ہے اسے پیچھے زبر ہے تو زبر سے موافق حرف کیا ہے علیف ٹھیک ہے بلکل تو ہم اس کو علیف میں بدلیں گے پیش ہے تو اس کو واؤ میں بدل دیں گے زیر ہے تو اس کو یا میں لیکن میں بھی اس کو تبدیل کیا وہ نہیں دکھاؤں گی صرف علیف والا ہی دکھاؤں گے اس زبر کی وجہ سے یہ جو دوسرا حمزہ ہے وہ علیف میں تبدیل ہو جائے گا ساکن والا تو یہ علیف میں اس طرح سے بھی آپ کو مصف میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ ایک حمزہ ہو اور آگے علیف ہو اور یا پھر آپ کو کسی مصف میں کھڑی زبر کے ساتھ نظر آئے گا یا پھر آپ کو کسی مصف میں علیف مد کے ساتھ نظر آئے گا یہ تینوں سیچویشن آپ کو مختلف مصف میں نظر آ سکتی ہیں آپ کو اس طرح بھی نظر آ سکتا ہے اس طرح بھی اور اس طرح بھی تو جونسہ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو حمزہ تھے اور وہاں پہ محمود کے قبائد جو ہیں وہ اپلائے ہوئے ہیں تو اب ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ محمود کے قبائد جب دو حمزہ گٹھے آئیں اور پہلا حمزہ جو ہے وہ زبر والا ہو تو دوسرا حمزہ علیف میں بدل جائے گا تو یہ میں نے تینوں سیچویشن لکھ دیئے ہیں کیونکہ یہ تینوں سیچویشن میں اسی طرح سے آپ کو کسی بھی سیچویشن میں لکھا وہ نظر آ سکتا ہے ٹھیک تو اس طرح سے بنا آ تو آپ چاہئے اس طرح ہو ہم نے پڑھنا سیم ہی ہے آ تو آ تو آ تو پڑھنے کا آ داست تینوں میں سیم ہے لکھنے کا صرف رسم الخط جو ہے نا وہ مختلف ہے جی سسر ساجدہ کریون سسر ساجدہ آپ کے واز نہیں آ رہی سسر ساجدہ آپ کے واز نہیں آ رہی باقی اپنا سسر سسر شگفتہ آپ میوٹ کرلیں پلیس اچھ اچھ میں بھی سسر ساجدہ سب کی پربلم ہو رہی تو نیکسٹ رول نمبر 14 ہے مرسط 15 جی جی 14 ہے جی میں اسلام علیکم اچھ 14 ہے present ٹھیک میں 15 رول نمبر ٹھیک 14 آپ کریں شکریف سب میوٹ کریں جی سسر 14 آپ کا کیا نام ہے آپ پرس ٹھیک سسر سب میوٹ جی آپ پرس ٹھیک کر رہی ہیں انشاءاللہ گھمرائی نہیں گھمرائی نہیں لگ لگ انشاءاللہ خیر ہوگی آپ ایسا کریں آپ مجھے یہ بتائیں جو شروع اس کو آپ کیا بنائیں گی شروع بنائیں شروع جو واو ہے اس کو حرف استناف بنا سکتی ہیں حرف آتف بھی تو بہتر ہے استناف بنا بنا لیا جائے جو شروع میں ما ہے یہ ما شرطی ہے اب بلکل ٹھیک تو اس کو ہم کہیں گے اسم شرط ہے یہ اور یہ جازم ہے یعنی اپنے بعد میں آنے والے فیل کو مجزوم کر دیتا ہے اور اس وقت یہ مفہول بن رہا ہے مفہول مقدم تو تقدیمو یہ کیا ہے تقدیمو یہ فیل ہے مادا اس کا قدم ہے ماضی ہے مداری ہے مداری ہے مجزوم ہے یہ مجزوم ہے کیونکہ شروع میں اس میں شرط کھڑی ہے جو اس کو جزم دے رہے پرفیکٹ اب اس کے روٹ ریٹس بتائیں جی اس کے روٹ ریٹس ہے خوف داد اور میر برفیکٹ باب تفعیل آپ بتا چکی ہے ماشاء اللہ اچھے اس کے اندر فائل کیا ہوگا فائل اس کے اندر واؤ ضمیر ہوگا اس واؤ ضمیر کو آپ کیا کہیں گی شروع میں علامت مدار تا ہے تو آپ کیا بتائیں اس کو ہم انتوم بھی بنا سکتے نکال سکتے پسانی کے لیے اس لیے انتوم برا لکھتی ہوں تا کہ انتوم میں دونوں چیزیں کس لیے سکتے سمینہ پتہ چل جاتا کہ جمع کا سیغہ ہم نے لیا ہے مذکر کے لیے اور حاضر کا سیغہ لیا ہے جی سیستر ساجدہ بھی آپ کے نام آنس کرتی نہیں پر آپ پھر موکب کرو آجھ چل یہ سلائیڈ یہ کر لیں بیسے بھی یہ فرس ٹائم کر رہی ہیں تو آگے سے آپ کا لیجے گا تو یہ سیستر چل رہا ہے حاضر کا سیغہ جمع کا مذکر تینوں چیزیں پوچھنے کی بجائے ایک ہی بچ یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہو گیا آگے لی آنفوسی کو لی کیا ہے شب میں اس میں لام حرف جر ہے پرفیکٹ آگے چلتی چلتی اور آنف یہ مضاف ہے اور کم ضمیر یہ مضاف انہی ہے ٹھیک مرقب اضافی ہو گیا اب یہ پورا مرقب اضافی کیا بنے گا یہ مرقب اضافی ہو کر جار مجرور مل کے یہ مطالق ہوں گے تو قدیم ہو پرفیکٹ ماشاءاللہ آگے مین حرف جر ہے خائی اس میں تفزیل ہے لیکن اس وقت یہ مجرور ہے مین حرف جر کی وجہ سے یہ پہ تھوڑے سی اور ڈیٹیل معاقب بتاؤں گی یہ مین حرف جر ہے لیکن زائدہ ہے یہ اصل میں یہ مجرور مظر آ رہے لیکن یہ محل منصوب ہے یہ صفت بن رہا یہ جو مہش میں شرط آئے جو بھی بلائی جی جی اسی ماں کو اس کی وضاحت جی ابھی جب ہم ٹرانسلیشن کرے گے تو پھر اس میں آپ مزید پتہ چل جل گا تو اب یہ پورا یہ پورا اسے کو آپ کیا بنائیں گے اس کو ہم بنائیں گے شرط جمعہ ہو کے شرط بن جائے گا اور جو بھی بھلائی تم اپنے لئے آگے بیجو اور جو کوئی بھی نے کی آپ دیکھیں جو کا مطلب کیا اب ہم کہیں جو تم بیجو تو ہم نہیں پتہ جو کو خائرین تو اس کو ہم کہیں گے اس ما کو اس کو explain کر رہا تو اب خائرین نکیرہ تھا اس کا مطلب ہوا کوئی نیکی یہ جو بھی کا زور دیا میں نے اس من کی وجہ سے کیونکہ اس من زیادہ نے آکھ اس کے اندر مزید ایک تقرید قائم کر دی کہ کوئی بھی نیکی ورنہ کوئی نیکی تھا خائرین من خائرین کوئی بھی نیکی تو بھی کی جیسے ایک زور پیدا ہو گیا تو وہ اس وجہ سے ہوا تو کوئی بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجوگے تم آگے بھیجوگے اپنے لیے بیری گود ماشاءاللہ ابھی کے لئے آپ کا اتنا ہی تو آمین جی سسر ساجدہ آپ کریں آپ یوٹ کر لیں سسر سمینا جی سسر ساجدہ سسر ساجدہ کہ لگتا پھلا ہے چلے گی چلے ابھی پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ 14 جی کا اوسر آپ آجائیں انشاءاللہ اسلام علیکم سب علیکم السلام بسم اللہ الرحیم تجیدو یہ فیل ہے بکل کون سا فیل ہے فیل مزار اس کا مادہ ہے آجائے میں بچوں کہ فیل مزار مرفوع ہے منظوم ہے یا منظوم ہے تجیدو تو تم پال ہوگی جی میں مرفوع مرفوع ہے نہیں یہ مجزوم ہے پیچھے دیکھیں پیچھلا فیلم مجزوم فائل انتم ہے اس کا ویری گوڈ اور آگے جو کی ضمیر ہے یہ مفعول ہے مفعول بھی ہی ویری گوڈ آگے اندہ اللہ یہ مزار 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 ہی ہے اندہ ضرف ہے مم بکل آپ اس کو کیا بنائیں جی کے لئے تجیدو کے لئے مطالق بنائیں گے مم اس کو اچھا اس کے اندہ دو اپشن ہیں دونوں ہی کر سکتی آپ چاہے تو مطالق بنائیں چاہے مفعول فی ہی بنا لیں کیونکہ یہ جملہ فیلیہ بنتا ہے جملہ فیلیہ ہو کر کیا بنے گا کس کا جواب بنے گا یہ جواب شرط ہے شرط کا جواب بن جائے گا تم پال ہوگے اس کو اللہ کے پاس تو تم پال ہوگے جواب پتہ چلے نا تو لگانا پڑے تو تم پال ہوگے اسے اللہ کے پاس اب یہ تو کیوں لگا اس مجزوم ہونے کی وجہ سے اس مجزوم نے بتایا کہ جواب شرط شروع ہے تو ہمیں تو لگانا ہے انگلش میں کیوں لگائیں گے اور اردو میں تو لگائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں جواب شرط شروع ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کا اگلا حصہ کریں جی ان اللہ انہ حرف مشبب الفیل بیکل ٹھیک اللہ اسم جلالہ اسم انہ بنے گا با حرف جرب اور ما اسم موسول تعملون یہ فیل مزارہ ہے اس کا مادہ ہے اور اس کا باب خامیر یا سمیہ سے آتا ہے باب سین سے ہے اور انتوم اس کا فائل ہے یہ کون سا جملہ بنا یہ کون سا جملہ بنا یہ کون سا فیل ہے اب اس جملہ فیل کو ما اس موصول کے لیے سلا سلا بنے گا اس میں موصول کے لیے اور اس میں موصول اپنے سلا کے ساتھ مجرور بنے گا حرف جار با کے لیے جار مجرور مل کے یہ متعلق خبر مقدم بنیں گے مامی پرفیکٹ اب بصیر ان پہ آج جی بصیر انہ کی خبر خبر انہ یہ رفع حالت میں ہے یہ خبر بن رہا ہے اور یہ فعیل کے وزن کے اوپر ہے فعیل ان کی وزن پر اسم المبالغہ ہے نا مامی جی جی بالکل صفت المشبہ اچھا اب یہ پورا ہو گیا جمعہ اسمیہ اب یہ میں آپ پہ ایک چیز اور بتاتی چلوں چلے پہ ٹرانسلیشن کر لیتے پھر انشاءاللہ بتاتی ہوں بے شک بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اچھا اب میں یہاں پہ ایک چیز آگئے میں نے بھی کا زور ڈالا یہاں پر آپ لوگ جب آپ کلاس ختم ہوگے انشاءاللہ تو آیت نمبر سر بکرا کے آیت نمبر 96 دیکھے گا آیت نمبر 96 اس میں بیمات عمالون بصیر ان کے بعد آیا ہے بصیر پہلے ہے خبر اور پھر متعلق خبر ہے تو اب اور اس سائط میں کیا ہے کہ متعلق خبر مقدم ہو گیا تو کچھ تو وجہ ہے کہ یہ خبر کیوں پہلے آئی ہے وہاں پہ خبر مول رول کے مطابق بات میں آئی ہے کیونکہ ممتدہ ہوتا ہے پھر خبر پھر متعلق خبر اور جب متعلق خبر خبر سے پہلے آجے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تھوڑا ایک زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہاں کے ترانسلیشن میں آپ دیکھے گا جو میں نے کروایا تھا کہ بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو اب میں نے لکھا ہے جو بھی تم کرتے ہو کیوں یہ بھی کا زور دیا کیوں کہ مقدم ہو گئی ہے متعلق خبر تو یہاں پہ ایسی سیچویشن ہے جس میں اللہ مزید زور دے رہے کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور کیونکہ اللہ نے پہلے کہ نماز قائم کرو زکا دو جو کچھ بھی تم کرو گے تم اسے اللہ پاؤ گے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم کرتے ہو تو بھی کا زور اس مقدم ہونے کی وجہ سے کیا ہے اور 96 آیت میں یہی خبر بعد میں آئی ہے بصیر ان کے آپ دیکھئے گا کہ یہی تو خوبصورتی ہے نا ریبکی ماشاءاللہ چلے ہماری آیت نمبر 110 کمپلیٹ ہوئی جزا کی خیر سسٹر کاؤ سر آپ کا رول نمبر 14 پہ ہوا ہے 15 پہ نہیں میرا رول نمبر 15 ہے جی 15 پہ ہوا ہے کمپلیٹ ابھی نیکسٹ رول نمبر 16 سسٹر نشاد جی سسٹر نشاد اور اس کا باب بتایا اپنے باب کون سے جی باب نون بلکل ٹھیک اور ہم اس کے اندر فائل ہو گیا آگے لن لن حرف نسب ہے بلکل ٹھیک اور یہ نفی کو مدنی دیتا ہے مستقبیل کے لیے آگے لن ید خلال جنہ لن ید فائل مدارہ ہے ماد داخ لام ہے باب اچھا یہ فائل مدارہ ہے تو فائل مدارہ آگے پھر ساتھ میں ضرور دیں کہ مرفوع ہے منصوب یا مجرور اگر جب تو مرفوع ہو مدارہ کہنا کافی ہے لیکن جب کبھی وہ مجرور یا منصوب تو ساتھ ضرور بتائیں یہ مدارہ منصوب ہے باب کیونکہ لن نے اسے منصوب کر دیا ہے ماشاءاللہ آگے اب روٹ لیٹرز اور نون سورے روٹ لیٹرز اور بانگ اور مادہ دال شاہ اور لام ٹھیک اور یہ باب نون سے آگے الجن الجن یہ مفہول ہے ٹھیک آگے اللہ حسرت کے معنی میں آ رہا ہے ٹھیک من اس موسول ٹھیک کانا اسم ہے کانا اسم ہے نہیں میں اس کے اندر اسم گیتے ہیں البتہ اس میں کانا اور خبر کانا ہوتی ہے بلکل یہ فیل ہے لیکن کیا ہے فیل ماضی ہے مدارے ہے امر ہے کیا ہے یہ فیل ماضی ہے فیل ماضی ناکس ناکس اس کا فائل مفہول نہیں ہوتا اس کا اسم اور خبر ہوتا ہے اب اس کے روٹ لیٹرز روٹ ہاں یہ بھی بات نون سے آتا ہے اسی طرح کانا آگے اس کا اسم کیا ہوگا پھر ہوتا اسم کانا نہیں کانا کی خبر منصوب ہوتی اسم اسم اس کے اندر ہی ہے مستطر ہوتا اسم کانا ہے آگے ہوتا او نسار یہ کون سا بن رہا ہے یہ بن رہا آو یہاں پہ لگا تو ماتوف اور ماتوف بن رہا یہ مرکب عطفی ہوا یہ پورا مرکب عطفی اسم منصوب ہے کیوں منصوب ہے کیونکہ یہ خبر کانا بن رہا ہے اب یہاں پر یہ پورا کون سا جملہ بنا کانا ہوت نسار جملہ فیلیہ نا کس نا کس رو اسم موصول کیلئے کیا بنے گا اور آگے موصول اپنی سلا سے مل کر موصول اپنی سلا سے مل کر یہ ایجاد خلا فیل کے لئے کچھ بنے گا یہ خلا فیل کے لئے مفول موجود ہے اچھا تو فائل بن جائے فائل بنے گا تو یہ اس وقت پورا اس وقت ہم کہیں گے موصول اپنے سلا سے مل کر یہ فائل ہے اور یہ حالت رفع میں ہے مرفوع ہے اس موصول مرفوع ہے تو یہ فائل بنے گا ید خلا کے اندر کوئی ہوا فائل نہیں لکھا ہوا کیونکہ فائل ظاہر موجود ہے تو اب خلا فائل اپنے فائل مفول کے ساتھ مل کر کون مفول سے مل کر کون سا جملہ بنا آپ ٹرانسٹیشن کریں اور کالو انہوں نے کہا جنت ہرگز نہیں ہوں گے ہرگز آپ نہیں ہوگا جنت میں مگ سے مگر صرف یہودی ہوں گے اور نسارہ مگر جو ہوں گے یہودی یا نسارہ یعنی جو یہودی یا نساری ہوں گے صرف وہ ہی جنت میں جائیں گے یہ ان کا دعوت تھا وہ یہ کہا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا اب اس کا اگلا حصہ کریں تل کا واحد اس میں سارا بائید ہے واحد مبتدہ بن کر آرہا ہے بیری گوڈ آگے اور اما اما یہ پورا مرقب زافی ہے اچھا پورا مرقب زافی اس خالت رفا میں ہے کیونکہ مبتدہ ہے تو کیا آئے گا آگے یہ خبر ہے اس لیے خبر مرفو ہوتی تو یہ مداف مرفو ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ خبر مرفو ہوتی ہے مبتدہ اپنی خبر سے مل کے کون سے جملہ بنا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ترسلیشن یا ان کی عارضویں ہی ہیں یہ ان کی صرف اقتمان بنائیں ہیں عارضویں ہیں یا خام خیالی ہے ان کی تو یہ چیز کہ وہ سمجھتے کہ صرف یہود اور نسارہ جو ہوگا وہی جنت میں جائیں گے باقی نہیں بس یہ اگلا باقی کا چھوٹا شسہ اس کو بھی کمٹیٹ کر دیں باقی باقی لیٹر باب نون اور انتا فائل ہاتو ہاتو میں فیل امر ہے اور اس پہ بھی ہوم فائل ہے اس کے روٹ لیٹر اور باب میں اس کے روٹ لیٹر ہاتو اور واو باقی باقی کیا لگتا ہے اس میں یہ علیف بھی آیا ہو ہے بابی فائل ہو تو شروع میں حمز تل قطع آتا ہے مفاول 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 اور اس کے اندر فائل کیا ہوگا ہوم نہیں نہیں کیونکہ فیل امر ہے نا آکے برہانا برہانا کم مداف مداف علی بن رہے کیا بنے گا یہ پھر یہ اس کے لیے مفاول بھی بن جائے پرفیکٹ کیسے بجلا کہ یہ مفاول ہے مہم یہ ہا جبر سے کے ساتھ آ رہا ہا کی زبر نہیں نون کی زبر برہانا برہان ایک لفظ ہے تو نون کی جو زبر ہے یہ منصوب ہے اس لئے منصوب ہے کیونکہ مفور بن رہا ہے اگے اتنا حصہ کیا بنائیں گی آپ یہ پورا کون سا جملہ ہے جملہ فیلیہ ہوگی یہ جواب الشرط مقدم بن رہا ہے جب آجائے مومنین آجائے یا کچھ اس طرح آجائے ان کنتم تو زیادہ تر یہ جو اس کی جو ہوتی ہے اس کا جواب شرط مقدم ہوتا ہے اس میں ایسی صورت میں آگے ان کیا ہے ان میں ہر پھر سرط ہے بلکل ٹھیک کنتم کنتم فیلیہ ناکیس ہے کاف و مزی ناکیس ہے جی مازی زمان مزکر کا فائل اس کا اس میں انتم ہاں لگے صورت نی نا جی اسم الفائل ہے جمع مزکر کا سی گا اور یہ خبر کانا بن گا بلکل ٹھیک اس لئے یہ منصوب ہے اس وقت آگے اب اتنا حصہ کیا بنا جمعہ شرط مقدم جمعہ اس پہ جمعہ جمعہ فیلیہ ناکیس کہہ کہ اس کو شرط کہیں گے جمعہ فیلیہ ناکیس شرط ہے اور جابو شرط اس کی مقدم ہو گئی ہے اب شرط جابو شرط مل کر یہ پورا کل فیل کیلئے کیا بنے گا مفہول بنجے مفہول کہ تم کہو کیا کہو تو اس کے اندر ایک شرط اور جابو شرط ہے ٹھیک ہو گیا اب کل فیل اگے اس کو یہاں پہ میرے سے مسنگ ہو گیا کل فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کے ایک اور جب لہ فیل گیا تو اس کو آپ خود کر لیجئے گا وہ رہ گیا مجھ سے ٹھیک ہے ٹرانسلیشن آپ فرما دیجئے کیا فرما دیجئے آپ فرما دیجئے اپنی دلیل اگر تم سچے ہو تو پیش کرو سے تو اس کے اندر بھی ایک تاقید ہوتی ہے جب مقدم ہو جائے نا تو اس کے اندر بھی ایک زور ہوتا ہے اگر تم سچے ہو اس کے اندر بھی ایک تاقید آجاتی ہے الحمدللہ یہاں پہ ہماری 111 آیات ہو گئی ہیں نیکسٹ جزا خیر سسٹر نشات ماشاءاللہ بیترین کیا آپ نے رول نمبر سیونٹین سسٹر خالدہ سسٹر نجمہ رول نمبر ایٹین رول نمبر نائن سائرہ بیگم اچھا چلے پھر اب ایسا کریں جو بھی ایک سسٹر جو پارٹسپیٹ کرنا چاہئے وہ بتا دیں وہ آجیں جی میں دس پلا ملو میں کروں کیا نام ہے سفتین اچھا آپ کر چکی نام پہلے دیکھتے جو نہیں جنہوں نے نہیں کیا وہ کرنا چاہئے تو جی میں چھیک ہے جی سسٹر روی آپ سٹارٹ کریں انشاءاللہ من اسم موکن من آپ نے کیا بولا اچھا اچھا میں نے اسم موکن بولا اسم شرد مفتدہ بن آگے اسلام اسلام کے لئے ماضی ہے نام نام مفتدہ ہے بابی اچھا ہے اور پائل سسٹر خالدہ آپ کا مایک میوٹ کر لیں اپنا سسٹر خالدہ ان کے بعد آپ اٹسپیٹ کیجئے گا کیونکہ آپ کا میں نے نیم اراؤنس کیا تھا ان کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آگے آپ نے فائل کیا بتایا سسٹر روی وچہ ہو مدع 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 پہ مدع مدع جائے اس کا من اسلام فائل کے لیے وچہ پہ 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 لگا ہوا من مدع فتح سے اور آگے لئے اللہ ہی جار مجھ ہو کے مطالق ہو جائے مطالق فائل اب یہ کون سا جملہ بنا اتنا حصہ اس کے اندر شرط ہے ساتھ میں یہ جملہ فائل ہو اندر شرط ہے جائے کیونکہ پارٹس میں ہو رہا تو اب مبتدہ اپنی خبر سے مل کے کون سا جملہ بنا جملہ اس میں ہو جائے دا من بلا کیوں نہیں من اس لما جتنے جھکا دیا وجہ اپنا شہر اللہ اللہ کے لئے بیر گو ماشاءاللہ بہترین اگلی سلائیڈ بھی کریں واؤ ہر سے اس کے ناف ہو جائے رہمن اس کو واؤ حالیہ کر لیں اس نے سر جھکایا تو کس حال میں جھکایا اس نے سر تسلیم میں خم کیا تو کیسے کیا واؤ حالیہ ہوا مقتدہ ہو گیا اور محسن کی خبر ہو بھی بلکل ٹھیک اچھے یہ خبر ہے محسن ان کے بارے میں تھوڑا اور بتائیں یہ کون سا اسم ہے اور اس کیا ہے اس کے روح ٹیٹرس بات نہیں اسی سے ملتا جلتا کچھ ہے اسی کا ایک ساتھی ہے اسم الفائل ہے آپ اسم المفہ بولیے نا دوسری کا ساتھی اسم الفائل ٹھیک ہے اسی نون اس کے روح ٹیٹرس سے اور یہ باب افعال سے ہے خبر بن رہے مفتدہ اپنی خبر سے مل کر کون سا جملہ بنا جملہ اسم ہوگا ہوگا یہ آپ translation کریں اس طرح کہ وہ محسن ہے اس حال میں اس طرح کہ وہ احسان کرنے والا ہے محسن ہے مخلص ہے اس حال میں اس نے ساتھ جھکایا کہ وہ مخلص ہے یعنی اپنے دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مخلص ہے کہ وہ سیدھی رہا پر چل رہے ہے جزاکلہ خیر سیسٹر روبی ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے سیسٹر خالدہ بہترین بنے گا پہلے دیں کون سا مرکب ہے مرکب اضافی مرکب اضافی ہو کے کیا بتا آپ نے کیا بنے گا مقتدہ ماخر مقتدہ ماخر آگے اندہ جو ہے ظرف ہے اور رب مظافلے مل کے یہ اندہ کے لئے بن جائے گا مظافلے اور یہ ظرف اور مظافلے مل کے عجرہ کا حال بن جائیں گے بہت حال بنالیں یا مطالق بنالیں دونوں طرح ٹھیک ہے میں نے دونوں ہی لکھ دیا کیونکہ دونوں آپشنز آ رہی ہیں ترکیب میں یہ جمعہ اسمیہ بنا قبر مقدم اور مقتدہ ماخر اور یہ جو حال ان کے یہ بن گئے جواب شرط جواب شرط ہے یہ بکل اور جواب شرط ہمیں اس فان سے پتہ چلا کہ یہ جواب شرط ہے ٹرانسلیشن وہو وَا مُوسِنُن فَلَحُوا عَجُحُوا اور جو نیکی کرنے والا ہے اس کے لیے اس کا عجر ہے اس کے رب کے پاس انہی کے لیے ہے انہی کے لیے میں نے ان کے لیے بھی کہہ سکتی انہی کا زور کیوں دیا ہی کا زور کیوں دیا اس وجہ سے پھر ہم نے اس کے اندر ٹرانسلیشن میں اب زور دینا ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ ان کے لیے ہے انہی کے لیے ہے ان کا عجر ان کے رب کے پاس اور یہ پورا ہو گیا جواب شرط اگلا حصہ کریں آگے ہے اچھے یہاں پر اس کو مقتدہ ہی بنایا گیا ہے کیونکہ مقتدہ نہیں بنا سکتے جار مجروع کبھی بھی مقتدہ نہیں بنا سکتا تو پھر ایسی صورت میں ایسی صورت ہی ہو تو ہم نکرا کو مقتدہ بنا سکتے صحیح مقتدہ اپنے خبر سے ملکے جملہ اسمیہ ہاں اس کو ہم کائم مقام پر اتنا اگلا بھی آگے دوبارہ لا نفیت اس کو ہم تاکیر کہہ سکتے لا حرف نفیت رہا گیا مقتدہ جملہ فیلیہ یہ جملہ فیلی خبر بن جائے گی اس فیل کے بارے میں تھوڑے بتائیں کون سا فیل ہے روٹ لیٹر اور یہ کون سا فیل ہے ماضی مدارے امر فیل مدارے مدارے اور حازین نون زانون اس کے روٹ لیٹر سے باپسین سے حازین یحزان اور فائل کیا ہے فائل ہم گوڈ اب یہ پورا جملہ فیلیہ جو ہے اب آپ اس کو کیا بنائیں گی مقتدہ کے لیے خبر یہ مقتدہ پور خبر سے ملکے جملہ اسمیہ اور یہ پچھلے کے لیے ماتوف ہاں یہ پہلے والا ماتوف آلائی بن گیا سوری ماتوف بنا ماتوف نمبر ون اور دوسرا ماتوف نمبر ٹو یہ جو جواب شرط ہے ابھی چل رہی ہے جس میں تھا نا کہ ابھی انہی کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پہ خوف اب اس کا ترانسلیشن کریں ابھی بلکہ اس کو میں یہاویتا دیتی ہوں کہ یہ جواب نہیں ہے ان کے لیے کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے بلکل ٹھیک اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے بلکل ٹھیک ماشاءاللہ الحمدللہ جزاکلہ خیر سیسر خالدہ ابھی میں یہ جو پوری آیتی کافی بڑی تھی اس کا فون کافی چھوٹا کرنا پڑا مجھے تاکہ میں ایک اکھٹھا اس کو ایک سکرین پر کر سکوں من جو ہے یہ اسم الشرط مبتدہ بنا آگے کیونکہ پوری ترقی تو آپ نے دیکھ چکی ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی اتنا حصہ جملہ فیلیہ ہو کے شرط بنا اور فاس سے جو ہے جواب شرط شروع ہے تو فاس سے لے کے فالہو سے لے کے یا حضنون تا یہ پورا ایسا یہ جو وہ ہے یہ عطف ہو کے معطوف ون معطوف ٹو اور یہ معطوف کس کے اوپر ہو رہے ہیں جملے کے اوپر جملہ ہو رہا ہے یہ فالہو اجرہو معطوف نمبر ٹو بنا ٹھیک ہو گیا تو یہ پورا پھر مرقب عطفی کہہ لے یا جملہ عطفی اتنا یہ جو پھر بنا یہ جواب شرط بنا اب شرط اپنے جواب شرط سے مل کر یہ پوری خبر بنا من مقتدہ کے لیے اور من مقتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا تو اب اس کا جب ٹرانسلیشن ہے تو وہی ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اس حال میں جھکایا کہ وہ احسان کرنے والا تھا یعنی وہ مخلص تھا تو اسی کے لیے ہے اس کا عجر اس کے رب کے پاس اور انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے تو یہ اس کا پورا جواب شرط ہو گیا تو یہاں پہ ہماری الحمدلہ 112 آیات کمپلیٹ ہوئی اس کا دیکھ لیتے ہیں آج ہم نے کیا کیا سکھا آیت نمبر 110 میں ہم نے نماز اور زکاة کا حکم دیا گیا تھا ہمیں اور ہر نیک کام کا صلح اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمال کی خبر رکھتا ہے آیت نمبر 111 میں صرف خود کو ہی جنتی سمجھنے کا خیال فاسد ہے اور یہ یہودی ذہنیت ہے ہمارے عموماً بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ہے نا کہ بس ہم جنتی ہیں فلان تو جہنمی ہیں فلان نے تو جنت میں جانا ہے یا فلان کے مطلب ہم اس حد تک فکر کرنے چاہیے پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں اور ہمیں اسی کی کوشش کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے دوسروں کی کیا وہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں اس میں فکر میں ہمیں نہیں پڑنا ہمیں اپنا جواب دے ہونا ہے تو دوسرا اس کا حصہ ہے کہ بلال دلیل کسی کو جہنمی سمجھنے کا دعویٰ غلط ہے اور 112 آیت میں ہر مخلص مسلمان کا عجر اس کے رب کے پاس ہوگا اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غم تو یہ الحمدللہ ہم نے آج سکھا الحمدللہ 112 آیات ہماری کمپریٹ ہو گئی ہیں دعا کر لیتے ہیں سبحانک اللہمم و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و بحمد اللہ و برکاتہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر امین آمین و ایجاکم موسیقی